ایک نئی کتاب اور ایک نئے عدوی چہرے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے یہ عدوی چہرہ ہے لسیر کوٹی کا دین کا تازہ مجموعہ صفات سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حال ہی نے نمزرِ عام پر آیا ہے لسیر کوٹی کا مجموعہ کلام مجموعہ نا صفات سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجنبی پاس ہے ہر ایک کوچھا مدینہ روشنی ہی روشنی ہے تجنبی پاس ہے ہر ایک کوچھا مدینہ روشنی ہی روشنی ہے اسی روشنی نے دنیا کی ظلمتوں کو صبح درکشن کا جمال بکشا اسی روشنی سے محرومہ نے اقتصاد کیا اسی روشنی نے آئینہ کائنات کو آپ بکشی اسی روشنی سے تخلیق کے عمل کا آغاز ہوا اسی روشنی نے انسان کو زمین پر موزات اور آسمان پر تجنبیات دیکھنے کے قابل بنایا اسی روشنی نے خلق کے خدا نے ذات اور صفات کے مظاہر دیکھے نصیر احمد کوٹی کراچی میں مقیم سینئر شاید ہیں صفات سرور عالم ان کا تازہ ناتیہ ملموعہ ہے اس سے پہلے ان کے دو اشید عمر میں ان کے استادانہ پختگی کی صورت دادو تحسین حاصل کر چکے ہیں ان کا مجموعہ جو اس وقت زیر بحث ہے یعنی نہ تیہ مجموعہ نہ صرف فکری اجتہات اور یسانی تشکیلات کے میلان میں فنی جہاد ہے بلکہ یہ مجموعہ مذرتوں اور جدتوں کی طولت سے مالا مال ہے صفات سرور عالم کے خالق نے فکر اور جذبے کے درمیان توازن کو بلکرار رکھا ہے جناب رسالت ماب کے جمال کی لفظی تصویر کوئی آسان کام نہیں ہے جمالِ صورت ہو یا جمالِ صیرت اسے آئینِ شیر سے ملکس کر کے کائن کے دل میں اطابنا کمال فن کا مطالبہ کرتا ہے نصیر کوٹی میں بڑے محتاط انداز میں اور دل بزیر اسلوم میں اسے بطریقِ آسن پورا کیا ہے حیثتاروں میں نہ وہ شمعِ زیاءِ بار میں ہے ذو فشانی جو روحِ احمدِ مقتار میں ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مسیح ان سے یہ میری انتجا ہے کریں مشکل میری آسان محمد پھر وہ کہتے ہیں تھے نصیر آپ کے اس دور کے ساتھی کیسے تھے نصیر آپ کے اس دور کے ساتھی کیسے ہم نشینوں سے بیان ہوں کی حقائد کرنا نصیر پورٹی کو اپنے عقیدے اور اپنی محبت پر پورا اعتماد ہے کیونکہ صفاتِ سروریالم کی شائدی دراصل عقیدے اور محبت کی شائدی ہے شائد امان اور یقین اور پختہ عقیدے کے ساتھ دینِ مبین کو کو انہی صفات کی اساس سمجھتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا نصیر کوٹی کو اپنے عقیدے اور اپنی محبت پر پورا اعتماد ہے اس لئے وہ پوری سچائی کے ساتھ عقیدے اور محبت کی شائدی کرتے ہیں اس شائدی کو دنیا میں فضیلت اور آخرت میں شفاق کا وسیلہ کردانتے ہیں ان کی نات کا مطالعہ ان کی نات کا مطالعہ کریں تو یہی فضا قائم نظر آتی ہے ایک طرف عشقِ رسول میں جذبات کا وفور اور سیرت کا کہرہ مطالعہ نصیر کوٹی سے عدبیت انہوں عرفان اور عقیدے سے معمول شیر کہنواتا ہے اے شہپرِ جبرین کی پرواز سے باہر اے شہپرِ جبرین کی پرواز سے باہر وہ عرش کا حصہ جو ابھی زیر قدم ہے ہو نات مکمل تو جبیں اپنی اٹھائے ہو نات مکمل تو جبیں اپنی اٹھائے مصروفِ عبادت میں ابھی میرا قدم ہے فرمان محمد پہ عمل کر کے تو دیکھو بیتاب برسنے کے لیے عبرِ کرم ہے کچھ اس کے سوا اور سبب ہو نہیں سکتا سرکار کی نسبت سے نصیر اکمہ بھرم ہے اظہار کی قوت جذبات کی شیطت اور عقیدے کی پختبی نصیر کوٹی کی نات کا وصفِ خاص ہے اس لیے نات کی سرزمین پر انہوں نے بڑی احتیاط سے قلم رکھا ہے جس نے ان کی شائعی کو پرسن سادگی کا جوہر عطا کیا ہے جو دیو شورا میں بہت کم نظر آتا ہے صفاتِ سرورِ عالم سے ایک نات آپ کی حمد میں پیش کرتا ہوں بس ایک دعا شان و سہر مانگ رہا ہوں بس ایک دعا شان و سہر مانگ رہا ہوں طیبہ کے لئے ازنِ سفر مانگ رہا ہوں جھک کر نہ اُٹھے نقشِ کفے پائے نبی سے اے سجدہِ تازین مانگ رہا ہوں جنتی ہی نہیں کنبتِ خضرہ پہ نگاہیں جنتی ہی نہیں کنبتِ خضرہ پہ نگاہیں جنبوں کے لئے تاوِ نظر مانگ رہا ہوں تیبہ کے سفر کے لئے تیبہ کے سفر کے لئے اس عش رسا سے مقصود سے کندازِ سفر مانگ رہا ہوں تم مانگ رہے ہو تربو عیش جہاں میں تم مانگ رہے ہو تربو عیش جہاں میں میں نات مریسی کا ہنر مانگ رہا ہوں خود بیچ کے تلوار کی عظمت کو جہاں میں اگیار سے تیر و تبر مانگ رہا ہوں محرومِ بہاراں ہے نصیر اپنا گلستاں سوکھی ہوئی شاکوں میں سمر مانگ رہا ہوں ایک اور نہ دیکھئے کہ دیدہِ بیدار کو بھی ایک مدت چاہیے ان کے عرفان کے لئے کتنی بصیرت چاہیے اس طرح بھی ایک نظر اس سنت بھی چشمِ کرم میری کشتِ جان کو بھی بارانِ قحمت چاہیے اہلِ ایمان اہلِ ایمان کی تمنہ قفر سے ہے مختلف روشنی کو روشنی ظلمت کو ظلمت چاہیے یہ کس کے اعتبارِ کرم پر بروزِ حشر یہ کس کے اعتبارِ کرم پر بروزِ حشر بیٹھے ہوئے ہیں اہلِ خطا اتنی شان سے عشقِ نبی کا درس کوئی ان سے ہی لے نصیر باندے گئے جو لوگ دہتی چٹان سے شاعری میں خصوصاً نات میں جو تقدس نظر آتا ہے وہ نصیر کوٹی کے ہاں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے میں دعا بوں ہوں کہ ان کی یہ ناتیا شاعری اسی رفتار سے آگے بڑھتی رہے اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ رضا صدیقی کو اجاز دیجئے اللہ حافظ